ایک ٹویٹ کیا ہے مران اسماعیل صاحب نے آپ کی دو تصاویر لگائی ہیں ایک آپ نیصر شاہ صاحب کے ساتھ کھڑیں ایک آپ خالد مقبول صدقی کے ساتھ کھڑیں اوپر انہوں نے کیپشن دیا ہے آج ایک سے کل دوسرے سے آگے لکھا کچھ نہیں ہے کیا کہا ہے کچھ اگر آپ بتا سکیں نہیں ان کو کہنے دیں اصل میں ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے دوست ہمارے اس طرح سے ریئیٹ کر رہے ہیں کراچی کا مقدمہ لڑنے پر الیکشن کروانے پر ہمارے اسرار پر تو پھر سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بہت لیڈ ڈاؤن کیا ہے کراچی کے جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں اور اتنے بڑے منڈیٹ کے باوجود کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا گورنر صاحب گورنر رہے اور گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا سہولت کار رہا اور پوری طرح سے انہوں نے ان کو سپورٹ فراہم کی اور اسی طرح سے مردم شماری میں ہماری گنتی عادی ہوئی تو شکوا تو ہمیں پیپس پارٹی سے ہوتا ہے نون لیک سے ہوتا ہے لیکن دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی اور ایمکیو ایرس میں سے ہم پی ٹی آئی کو ہی اپنا دوست کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے مل کر جو ہے کراچی کی مردم شماری جالی مردم شماری کو نوٹیفائی کروا دیا منظوری دے دی اور پھر جو ہم نے دیکھا تو کوٹر سسٹم میں ایک احساروں کے ذریعے غیر مہینہ مدد کے لیے انہوں نے ہی جو ہے وضافہ کروا دیا اور اسی طرح سے گرین لائن یہ تھاڑے تین سال میں مکمل نہیں کر سکے یہ وفاق کا مسئلہ تھا اس میں کوئی اٹھارویں تنمی مارے نہیں آئی تھی کے فور کے لیے عمران اسماعیل نے عمران خان صاحب سے کہا کہ بھئی یہ دو سو روپے عرب روپے کا اعلان کر دیں انہوں نے اعلان کر دیا چھے سو پچاس ملین گیلن کا اعلان کر دیں انہوں نے اعلان کر دیا جب وہاں گئے تو دو سو ساٹھ ملین گیلن تھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سی آر کا اعلان کر کے گئے وہ نہیں بنی تو وہ ساری چیزیں جس کا تعلق وفاق سے تھا اس میں کوئی ایک کام بھی کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے سڑھا تین سال میں نہیں اب زرہ ہم لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے بیک دور میں کچھ مذاکرات یا کوئی بات چیت کہیں پر کوئی معاملہ ہوا ہے اگر آپ دونوں مشترکہ طور پر ایک ایسی سائٹ پر کھڑے ہیں جو الیکشن کروانا چاہتی ہے ظاہر ہے کہ پیپس پارٹی چونکہ خود اسٹیک ہولڈر ہے اس لیے وہ دوسری سائٹ پر ہمیشہ رہے گی ایمکی ایم کا سب کے سامنے آگیا ہے کہ ان کی درخواستی سمات بھی ہوئی اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں تو کوئی دوستی کا معاملہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی سے نہیں پی ٹی آئی سے تو بہت اچھی دوستی ہے اور ان کے لوگوں سے مسلسل رابطہ بھی رہتا ہے ملاقات بھی رہتی ہے باتچیت بھی رہتی ہے اب وہ بیچارے خرم زمان نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یار یہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تو نئیم بھائی کچھ مل کر ہمیں کرنا چاہیے میں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے یعنی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جس میں کراچی کا مفعل ہو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ کسی ایک مشترک اس پر آپ چلیں پتا چلا وہ ان کے سینئر لوگوں نے ان کی شمالی کر لی کہ بھائی آپ نے فون کیسے کیا حافظ صاحب کو تو میں تو حیران ہوں اس ایٹیٹیوٹ پر کہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں